بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر سٹوٹنٹس آج ہم لوگ فارمکوگنوسی لیکچو نمبر 10 پہ بات کریں گے انزائنز کے بارے میں بڑے سٹوٹنٹس جانتے ہیں انہوں نے پڑھا ہویا اوریڈی کہ انزائنز آر بائیلوجیکل کیٹیلیسٹ انزائنز آر بائیلوجیکل کیٹیلیسٹ which speed up the reaction which can speed up a reaction اور انزائنز جو ہیں they are made up of globular protein they are made up of globular protein یعنی کہ ایسے ہی protein جو کہ ایسے بائیلوجیکل کیٹیلیسٹ کام کر رہی ہے اور جو reaction کو speed up کر رہی ہے that are called انزائنز اب انزائنز جو ہیں وہ اپنے بیسٹ ورک کے لیے اپنے ساتھ ایک کو فیکٹر کو بھی اٹیچ کرتے ہیں اور یہ اس کا نون پروٹین پورشن ہے اب نون پروٹین پورشن انزائن کا کبھی کبھی اٹیچ ہوتا ہے with covalent bond اور کبھی کبھی یہ جو ہمارے پاس نون پروٹین پورشن ہے یہ loosely اٹیچ ہے کو فیکٹر کے ساتھ جب یہ covalently bonded ہے this is called prostatic group اور جب یہ loosely اٹیچ ہے this is called کو انزائن یہاں پہ کو انزائن کا آپ پروسٹھائٹی گروپ کا ضرور ذکر کیجئے گا اگر کوسٹین آجاتا ہے تو کو فیکٹر نون پروٹین پورشن ہے انزائن یہ پروٹین پارٹ ہے اور یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کی کو فیکٹر جب انزائن سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے this is called detachable cofactor detachable cofactor this is called activator this is called activator detachable cofactor is called activator انزائن جو ہیں وہ ایک کیٹالیسٹ ہیں جو reaction کو speed up کرتے ہیں اگر ایک reaction پانچ منٹ میں ہو رہا ہے وہ پانچ سیکنڈ میں ہو جائے گا time reduce کر رہے انزائن ایکٹیویشن انرجی کو کم کر رہے انزائن reaction کو speed up کر رہے اور خود use نہیں ہو رہا انزائن جو ہے وہ خاص pH پہ کام کرے گا خاص temperature پہ کام کرے گا یہ انشاءاللہ اس کی properties پہ ہم بات کریں گے اور ابھی ایک ہم ایک جنرل introduction of enzyme پہ بات کر رہے تھے میں اس کو revise کر دوں تھوڑا سا کہ enzymes جو ہیں یہ biological catalyst جو reaction کو speed up کرتے ہیں جو globular protein ہے enzyme اپنے اپنے ساتھ نون پروٹین پارڈ کو فیکٹر کو اٹیچ کرتا ہے اگر کو فیکٹر کو ویلنٹ لی بانڈی ہے this is called prostatic group اگر کو فیکٹر جو ہے وہ loosely اٹیچ ہے this is called کو enzyme اور detachable کو فیکٹر کیا کہلاتا ہے activator کہلاتا ہے اب یہاں پہ کچھ میں properties discuss کرتوں properties of enzymes میں سب سے پہلی property enzymes are very very specific in their action enzymes work best at optimum temperature اب optimum temperature 37 37 enzyme work best at optimum pH جیسے pepsin کی pH کتنی ہے 2 ہے enzyme بڑے sensitive ہیں enzyme جو ہیں اس کی small amount جو ہے وہ large amount of product بنا سکتی ہے large amount of substrate کو break ڈاؤن کر سکتی ہے اور at the end of reaction product کی nature اس سے change نہیں ہوتی اور یہ ساری کی ساری properties میں ایک اور میں ایڈ کر دوں enzyme decrease activation energy یہ میں ایسے دے سکتا ہوں کہ ہم لوگ ایک گاڑی ہے اس کو دھکا لگا رہے ہیں چار لوگ اگر چھے لوگ اور آ جائیں تو پہلے والے جو چار لوگ اپنی force لگا رہے تھے کیا ان میں کمی نہیں آ جائے گی تو یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا reaction جس میں enzyme آ جائے ایسا reaction جس میں enzyme participate کرے اس کا rate of reaction to increase ہو گئی اس کی activation energy reduce ہو جائے کی جیسے پہاڑ پہ اگر آپ نے پتھر لے کے جانا ہے تو اگر ایک بندہ لے کے جائے گا وہ زیادہ energy require کرے گا تو یہ سمجھ رہے کہ enzyme اس بندے کی energy کو reduce کرتا ہے جو کہ اس پتھر کو پہاڑ پہ لے کے جا رہا ہے میں یہ جس بچوں کو سمجھانے کے لئے اکثر دے دیتا ہوں تو enzyme جو ہے یہ ڈیکریز کرتا ہے ڈیکٹیوش energy کو ستیسٹک ہے optimum temperature پی ایچ پہ کام کرتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ضرور بات کریں گے about enzyme and catalyst بہش شکریہ